دوستو سری لنکا کی گال انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستانی بیٹس میں نکہ توفان دوستو پاکستان کو مل گیا ایک نیا بریند لارا دوستو پاکستانی نوجوان لیفٹ ہینڈڈ بلیباز سعود شکل نے آج کرکٹ کی تاریخ کو ہلا دیا دوستو سعود شکل کی سری لنکا کے حلاف پہلے ٹیس میچ کے تیسرے دن کے احتیاط پر شاندار ڈبل سنجری پاکستان نے ہارا ہوا میں جتوا دیا ہے دوستو پاکستان نے سری لنکا کے حلاف کتنی لیڈ حاصل کی ہے پاکستان کی پوزیشن کس طرح مستحکم ہو گئی پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو گال انٹرنیشنل کرکر سٹیڈیم میں جاری پاکستان اور سری لنکا کی درمیان پہلے ٹیس میچ کے تیسرے دن کے احتیاط پر پاکستانی نوجوان لیفٹ ہینڈڈ بلے بار سعود شاکیل نے شاندار ڈبل سنجری بنا کر پاکستان کی پوزیشن مستحکم کر لی دوستو سری لنکا نے پاکستان کے حلاف پہلی ایننگ میں تین سو بارہ رنز بنا لیے تھے جس کے جواب میں پاکستان کے پانچ کلاری صرف سو رنز پر پویلین واپس لوٹ گئے تھے جن میں پاکستانی کپتان بابر آزم بھی صرف تیرہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے اس دوران پاکستان کے نوجوان کلاری سعود شاکیل اور آغا سلمان نے پاکستانی ٹیم کو سنبال لیا آغا سلمان نے شاندار 83 جبکہ سعود شاکیل نے اپنی کریئر کی پہلی ڈبل سنجری بنا کر دو سو آٹھ رنز بنا لیے دوستو سعود شاکیل آہر تک کڑے رہے اور ناٹ آؤٹ رہے پاکستان نے سری لنکا کے حلاف 149 رنز کی لیڈ حاصل کر لی ہے اور یوں لگتا ہے کہ پاکستان بہ آسانیے میں جیت جائے گا